ہیلو فرنڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو انفو سٹور پینسل کی نوک پر تراشے گئے خوبصورت اور انتہائی چھوٹے مجسمیں روسی فنکار سالوویٹ فیڈائی منی ایچر مجسموں اور اشیاء تراشنے کے ماہر ہیں وہ انتہائی باریکی سے عام پینسل اور رنگدار پینسلوں کی نوک پر مشہور کردار امارات اور تاریخی مقامات تراشنے کے ماہر ہیں ان کے کارے گئے شاکاروں کو دیکھنے کے لیے مقعب اجسے کی ظہورت پڑتی ہے کیونکہ وہ انتہائی مقتصر ہوتے ہیں تاہم ان کی اندھرونی تفصیلات دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ جاتا ہے سالووٹ خود کو گریفائٹ اسکلپٹر مجسمہ ساس کہتے ہیں اگرچہ وہ پیشے کے لیاظ سے وکیل ہیں لیکن گزشتہ پچیس برس سے پینسل کی نوک پر انتہائی مقتصر مجسمے تخلیق کر رہے ہیں پہلے پہل انہوں نے ماچز کی ڈیویا اور پھلوں کے بیچ پر پینٹکز بنانے کا آغاز کیا اور اس کے بعد تیبے ازمائی کی جو ایک مشکل اور سبر طلب کام بھی ہے انتہائی باریک مجسمے بنانے کے لیے وہ اسٹریپ مایکروسکاپ، خورتبین اور انتہائی باریک چھوری استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ نفت سے دو میلی میٹر کتر والی پینسل کی نوک پر بھی زبردست شاکار تخلیق کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی تیکنیک اور مہارات انہیں دیگر مجسمے سازوں سے ممتاز کرتی ہے ان کے بنائے گئے کارٹون، فلمی کردار اور دیگر شاکار خاص طور پر پسند کیے گئے ہیں سالاوٹ فیڈائی کے فن پاروں کی نمائش دنیا بھر میں ہو چکے مگر انہیں لندن، سنگاپور، شارجہ، دیگر ممالک میں خاص پذیرائی ملی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹ کا ورڈ اس دنیا میں نہیں ہے اگر ڈیفیکلٹی کچھ ہوتی تو ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں اپنے اندر کے چھپے ہوئے انسان کو باہر لے کر آتے ہیں جو ایک فنکار ہوتا ہے ایسا کرنے پر پوری دنیا اگدم سے ان کے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ ان کی مخالفت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے حق میں صرف اکیلا ہوتا ہے اور جب وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے اس کا وہ ٹیلنٹ پر پوری دنیا دیکھتی ہے اور واہ واہ کر دے ہیں سالاوٹ فیڈائی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں دوستو آج کی ویڈیو ہماری بس یہیں تک کی تھی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ہماری ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بان